موسیقی مرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ہم سب خیریت سے آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور بریٹ کی سینوچ تو ہم نے بریٹ کی سلائزیں ادھر لے لی ہیں اور یہاں پہ تین آلو ہم نے لیے تھے جن کو وائل کر لیا ہے اور اس کو اس طرح سے ہم میش کر لیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے لے لی ہے دوہاری مرچی جن کو کٹ کر لیا ہے باریک ہرہ دھنیا لے لیا ہے چاٹ مسالہ ہے ہف شمچ کالی مرچ کا پاورڈر ہم نے لے لیا ہے تھوڑا سا اور نمک لے لیا ہے اور ہم نے یہاں پہ کٹی مرچیں لے لی ہیں لال والی تو یہ سب چیزیں اس میں شامل کر کے ہم مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے چار بریٹ کی سلائس پہ ہم نے یہ جو بٹاٹے کا بیٹر بنا کے رکھا تھا اس کو ہم نے لگا لیا ہے اسے ہمیں وان سائیڈ اس طرح سے لگانا ہے اور وان سائیڈ اب ہمارا پلین بریٹ رہے گا تو اس کو سائیڈ میں بھی کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے لے لیا تھا ایک انڈا اس کو پھول لیا اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے اور مرچیں ڈالی ہیں ہم نے لال ہرہ دھنیا تھوڑی سی کاٹ کے ڈال دیا ہے تھوڑا اوریگانو ڈالا ہے اور اس کو ابھی ہم پھٹ لیں گے یہ دیکھئے توا ہم نے گریز کر لیا ہے اس پہ تھوڑا سا ہم نے گھی ڈال دیا مکھان یا گھی یا کچھ بھی ایڈ کر سکیں اب یہ جو سلائزیں ہم نے بنا کے رکھی ہیں اس کو وان سائیڈ جیدھر ہماری بریٹ سادی ہے ادھر کی سائیڈ میں ہمیں رکھنا ہے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے یہ دیکھئے بریٹ ہم نے اس طرح سے بچھا دی ہیں تاوے پہ اور جو انڈا ہم نے پھیٹ کے رکھا ہے اس کو لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم چمچ سے اس کو پھیلا کے لگا لیں گے یہ دیکھئے سبھی سلائزوں پہ ہم نے ایک جو تھا پھٹا ہوا اس کو ہم نے لگا لیا ہے کنارے کنارے تھوڑا گھی ایٹ کرتے جائیں گے اور اس کو ایک طرف گولڈن براؤن ہو جائے گا تب ہم اسے پلٹ کے سیکھ لیں گے ایک سلائز ہم نے پلٹ دی ہے دوسری اس طرف سے دیکھئے کتنی اچھی سی کرسپی ہو گئی ہے اسی طرح سے ساری سلائزیں ہم پلٹ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے سے کوک ہو جانے دیں گے کہ جو انڈا ہے وہ اچھے سے پک جائے یہ دیکھئے دیکھئے پٹاٹو سینوچ ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی ایزی ہے جھٹ پٹ بند کے تیار ہو جاتی ہے شام میں سنیکس آپ یہ بنا کے چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو آپ بھی اسے بنائیے کھائیے اور دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ